ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو شاہین ڈیلی کے سیز تو آج ہم آپ کے ساتھ لال بیڑے کی ریسیپی شیئر کریں گے یہ پیڑے دیکھنے میں جتنے اچھے لگ رہے ہیں اور بنانے میں یہ بہت آسان ہے یہ گھر پہ ہی رکھے کچھ سامان سے تیار ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میں تو یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بلکل ہلوائی کے پیڑے بھی اس کے آگے فیل ہیں ایک دم سوفٹ ایک دم موہ میں گھل جانے والے پیڑے بہت کم ٹائم میں بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے سٹور بھی کیے جا سکتے ہیں اس کے پہلے بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ پیڑے کی ریسیپی شیئر کر چکے ہیں جس کو آپ لوگوں نے کافی پسند کیا ہے تو اسی طرح کہ یہ بھی یہ پیڑے اس کو بنانا بھی بہت ایزی ہے اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر چلیے پیڑے بنانا شروع کرتے ہیں تو پیڑے بنانے کے لیے ہم نے ڈیر لیٹر گائے کا دودھ لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو بھینس کے دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو ہم نے بالکل دھیمی آج پہ رکھ دیا ہے اب اس کو لگتار ہمیں چلاتے ہوئے پکانا ہے اگر لگتار ہم نہیں چلائیں گے تو نیچے نیچے یہ چپکنے لگے گا اس کو کم سے کم ہمیں ایک گھنٹے تک پکانا ہے دھیمی آج پہ تو دھیمی دھیمی آج پہ ہم لگتار ایک گھنٹے سے اس کو پکا رہے ہیں تو پکتے پکتے آدھا ہو گیا ہے اور چمچ لگتار چلاتے رہنا ہے اب یہ پکتے پکتے تھوڑا اور گاڑا ہو گیا ہے اب پیڑے کو ہم لال کلر دیں گے تو اس کے لیے یہ مارکٹ میں ملتا ہے برائٹ وینو نام سے مٹھائی والے اس کلر کو یوز کرتے ہیں مٹھائی کو کلر دینے کے لیے تو ایک چوتھائی چمچ کلر لے کے اس کو پانی میں گھول لیں گے ابھی جو کھویا تیار ہو رہا تھا اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کے اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے تو اچھی طرح سے ہم نے اس میں کلر مکس کر دیا ہے اب اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہوئے گی جب ہم چینی ڈالیں گے تو ہم اس میں دھائی سو گرام چینی ڈالیں گے جتنا کھویا ہوتا ہے اتنی ہی چینی ڈالیں جاتی ہے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہو تو زیادہ چینی ڈال دیجئے گا اگر کم کرتے ہو تو اس سے کم چینی ڈال سکتے ہیں اب چینی کو بھی ہم گھولنے تک پکائیں گے اور آنچ کو ابھی بھی بلکل ہمیں سلو رکھنی ہے اب چینی بھی اچھی طرح سے گھول جگی ہے تو آپ ہم اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے اور جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا جائے گا یہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اب ہم اس میں 1-4 ٹی سپون الاجی پاوڈر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور آپ بھی اگر گھر پہ پیڑے بنا رہے ہو تو کھویا اگر آپ کو گھیلہ لگ رہا ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوتا جاتا ہے یہ ٹائٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور پیڑے بنانے میں اس میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے تو اب ہم پیڑے بنائیں گے تو پہلے ہم چھوٹے چھوٹے گولے بنا کے رکھ لیں گے اور پیڑے بنانے سے پہلے ہاتھ میں اگر تھوڑا سا گھی لگا لیں گے تو یہ ہاتھ میں چپکیں گے نہیں تو اس طرح سے ہم سارے گولے پہلے بنا کے رکھ لیں گے اب ہم پیڑے پر ڈیزائن دیں گے جیسے کی مارکٹ کے پیڑے میں ہوتی ہے تو یہ پیڑے والا مولڈ ہے یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اگر نہیں ملے تو آن لائن تو مل ہی جاتا ہے یہ اس کے چھوٹے چھوٹے مولڈ ہے جس میں ڈیزائن بنی ہے جس سے کی پیڑے پر ڈیزائن بنائی جاتی ہے اور اگر آپ وہ نہ لینا چاہیں تو یہ بھی یہ چھوٹا سا سنگل ملتا ہے یہ 20-30 روپے کا مارکٹ میں مل جاتا ہے تو آپ اس سے بھی پیڑے پر ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اب ہم پیڑے پر ڈیزائن بنائیں گے تو یہ جو گولے بنا کے رکھ لئے تھے اب یہ جو ساچا ہے اس میں ہم تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اور بس گولے پر رکھے بس ہلکا سمیں پریس کرنا ہے تو ایک اچھی سی ڈیزائن بن جائے گی اسی طرح سے ساری پیڑے پر ہم ڈیزائن بنا لیں گے تو پیڑے تو بن چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑی سی گارنشنگ کریں گے جیسے کی ہلوائی لو کرتے ہیں تو بہت ہی اچھے بہت ہی بڑیا پیڑے تیار ہو گئے ہیں تم آپ کو توڑ کے بھی دکھاتے ہیں کتنے زیادہ سافٹ پیڑے بنے ہیں یہ دیکھئے اب ان کو بنانے میں ٹائم بھی اتنا کم لگا ہے بس کھویا بنانے میں جو کچھ ٹائم لگتا ہے وہ لگتا ہے باقی تو اس کو بنانے میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا ہے تو آپ بھی میرے طریقے سے پیڑے بنا کر دیکھئے بہت ہی مزے کے بہت ٹیسٹی پیڑے بن کر تیار ہوں گے اور میری آج کی ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تینک یو فور واشنگ